بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹو فیملی بیت کرتا ہوں سب خیر و فیہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے قابلی بیف پلاؤ بہت مزہدار بڑھنا ہے اللہ کے حکم سے اسی طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں دعا کریں گے اللہ بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیف لیا ہے بڑے بڑے پیس بنا لیں اس کے بعد اس کو پریشت کوکڑ میں ڈال دیں گے سب سے پہلے میں نے چربی ڈالی ہے چربی میں لازمی آپ ڈالیں صحیح مزہ لینا ہے تو پھر آپ پیس ڈالیں ہڈی والا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے بغیر ہڈی سے لیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ زیرہ اس کے بعد نمک ڈال کے اس کی یخنی بنا لینی ہے بس یہی دو مثالیں جائیں گے اس کے لئے کچھ بھی نہیں جائے گا یخنی میں نے بنا لی ہے اس کے بعد اب ایک کڑھائی لیں گے کڑھائی میں آپ نے گھی ڈالنا ہے ایل نہیں ڈالنا یہ گھی میں ہی بنے گا میں نے گھی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے دو پیاز لیے ہیں دو پیاز ان کو آپ نے اچھے سے بیرون کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو ہیں وہ اچھے سے بیرون ہو گئے ہیں اس تیما کے میں دو تین ٹماٹر لے لوں گا اس میں آپ نے ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے بغیر چھلکے سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قابلی کلاؤں میں نہ ٹماٹر نہیں جائے گے لیکن میں ٹماٹر میں ہی بنا لوں آپ چاہیں تو دی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہم نے یخنی بنائی تھی گوش نکال لیں گے گوش نکال کے اس کو آپ نے اچھے سے بھونی لگانی کیونکہ ہم نے اس کو بھونی نہیں لگائی ٹھیک ہے اس کی اچھے سے آپ نے بھونائی کرنی ہے دیکھ سکتے ہیں جب اس کی اچھے سی بھونائی ہو جائے تو مثال ہے اس میں کوئی بھی نہیں جائے اس کے بعد جو یخنی ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے چاول ایڈ کر دی ہے جب یخنی کو بیل آ گیا تھا چاول ایڈ کرنے کے بعد ابھی اس کو خوش کریں گے ہم اس کا دوسرا کام کرتے ہیں میں نے پین لیا ہے پین میں تھوڑا سا ایڈ ڈالا ہے جو گاجرے لیے ہیں مین چیز جو قابلی پلائی ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہے گاجرے بری بری کٹ لی تھی میں نے اس کو ہلکہ ہلکہ آپ فرائی کریں اس کے بعد میں نے میوے لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں انہوں کا دراغ جس کو بولتے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہے ابھی یہ دم کے قریب ہے بس دم میں لگا رہا ہوں جس طرح آپ دم لگا رہے ہوں تو اوپر ڈال دیں ویسے اگر آپ فرائی نہیں کرنا چاہتے ویسے بھی گاجر اور میور ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح اس کا فلیور اچھا تے مزیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی مثالہ نہیں گیا صرف زیرہ اور نمک کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا قابلی پلوپی تیار ہے ماشاءاللہ سے دیکھ لیں دوستو بھوز زبردست لا جواب بنا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بھی بنتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا دوستو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند رہی ہے چینل ضرور سکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا ہماری حوصلہ وضائی کیا کریں دوستو دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں دعا بہت بڑی چیزیں اپنے ملک کے لئے اپنی فیملی کے لئے میری فیملی کے لئے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ملک کے لئے